اسرائیل پوری طرح سے ڈہل کر رہ گیا ہل کر رہ گیا اسرائیل کا ایک بھی بچہ ایک بھی بڑا سکون سے آج رہ نہیں پایا سب کو سامنے موت نظر آئی آج اسرائیل کے لوگوں نے وہ فیل کیا جو ہر گھنٹے ہر دن ہر منٹ غزہ کے بچوں نے فیل کیا اسرائیل کے خلاف ایران اپنے حملوں میں کامیاب ہو گیا جہاں لوگ سوچ رہے تھے کہ اسرائیل تک میزائل ایران کی پہنچے گی ہی نہیں بتا دوں کہ اسرائیل کے اندر تک پہنچ گئی ہے ایران کی خائبر میزائل ایسی میزائل جس کا نام خائبر ہے اور خائبر کو اکھارنے والا تھا کون علی نام علی لے کر پروردگار کا نام لے کر رسول خدا کا نام لے کر دو سو میزائل سے توجہ چاہوں گا دو سو میزائل ایران نے تیل عویف پر داگی اور پانچ سو ڈرون الگ الگ جگہ سے ایران نے داگے اور دگوائے پھر اصل میں اصل میں وہ تصویر اکیر سامنے آئی کہ جب اصل میں اسرائیل کے اوپر نظر آیا کہ یہ تو راکٹوں کی برسات ہو رہی ہے اب توجہ اور چاہوں گا ذرا سی بات اور سنیے پھر اس کے بعد آپ کے سامنے منظر پیش کروں گا تمام تصویر پیش کروں گا دوستو بتا دوں کہ امریکہ بریٹین فرانس جرمنی جارڈن سب نے مل کر سب نے مل کر ایران کی تمام میزائلوں کو روکنے کی کوشش کریں اور روکے بھی اور سیکلو ڈرون روک بھی دیئے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایران کی میزائل تیل عویف تک پہنچ گئی جہاں اسرائیل کا کوئی ایسا شہر نہیں جہاں ایران کے ڈرون نہ پہنچے ہو آپ کو بتا دوں دمشق پر اٹیک جو کیا تھا اسرائیل نے ایران کے دمشق والے دفتر پر اسرائیل نے جو اٹیک کیا تھا وہ اٹیک اسرائیل نے اپنے اسرائیل کے اندر کے نیگیو ایر بیس سے لانچ کیا تھا ایران کا تارگیٹ ہی وہی تھا اسرائیل کا نیگیو ملٹری ایر بیس نشانے پر تھا اور آپ کو بتا دوں کی پوری دنیا نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور دنیا کی تمام بڑی طاقتوں نے اسرائیل کے اوپر آ رہے میزائل ڈرونوں کو روکا لیکن ایران کا جو ٹارگیٹ نیگیو بیس تھا اسرائیل کا وہاں پر میزائل گر گئی دیکھئے اللہ اکبر میرے دوستو یہ نیگیو بیس تھا جو پوری طرح سے ڈیمیج ہو گیا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ غزہ کی میزائل نہیں ایران کی میزائلیں ہیں دوستو اتنا ہی نہیں اس کے علاوہ اسرائیل کے کئی علاقوں میں ایران کے ڈرون اور میزائلیں دوستو ایران نے سب کو اوقات دکھا دی کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اللہ اور اہلِ بیعت والے ایک طرف ہو جائے اہلِ بیعت والوں کا اللہ والوں کا کوئی کچھ اکھار نہیں سکتا توجہ اس بات پر رہنے چاہیے کہ پوری پلاننگ سے امریکہ جرمنی فرانس اسرائیل کیا تیاری کریں گے جو اکلوتے اپنے ہی دم پر ایران نے تیاری کری ایران نے حملہ کرنے سے پہلے یعنی جب اس کی میزائل اور ڈرون اٹیک کچھ اس طرح سے کیا کہ ڈرون کو نو گھنٹے میں پہنچنا تھا ڈرون لانچ کر دیا تھا ہائے سمجھ نہیں رہے آپ ڈرون پہلے لانچ کر دیا تھا نو گھنٹے میں ڈرون پہنچا ہے ڈرائیل نو گھنٹے سے پہلے ادھر ڈرائیل کے اوپر ڈرون لانچ ہوا اور تیر منٹ کے اندر رضا گرافی کو خبر آ گئی تو ڈرائیل کو کتنی پہلے آ گئی ہوگی اور یہ بھی سمجھ لیجئے ایران نے ڈرائیل کو بتا کر اٹیک کیا تھا ان کو پوری طرح سے لگ بگ پتا تھا یہ اندر اندر خبریں گھوم رہی ہے میرے دوستوں پتہ ہونے کے باوجود اور کئی دیشوں کا بڑے دیشوں کا ساتھ ہونے کے باوجود میزائلیں دندر آتے بھی گری آگے سنیئے کہانی ایران نے کتنا خطرناک پلان کیا کہ نو گھنٹے میں میزائل پہنچے گی اور جب میزائل تیل عویب میں خسنوالی ہوگی تب ہی اس سے پندرہ منٹ پہلے یا آٹھ منٹ پہلے ہم اپنی کروز میزائلیں لانچ کریں گے تاکہ اسرائیل کیونکہ راکٹ اور میزائل ڈرون سے تیز جاتی ہے تو اس طرح سے لانچ کیا کہ ڈرون اور میزائل ایک ساتھ اسرائیل کے ہوا میں نظر آئے اور جا کر ایک ساتھ گرے اور خطرناک پلاننگ آگے کیوں سنیئے جو پوری کہانی میں نے بتائی ہے اس لیے بتائی ہے کہ جب میزائل اور ڈرون وہاں پہنچنے والے تھے اور سائرن بجنا شروع ہو گئے تھے اسی وقت ایران کے سائبر اٹیک نے پورے اسرائیل کی بتگل کر دی ہو گیا اندھیرہ ایک اسرائیل کا بیتی لائیو بول رہا تھا ایران نے اٹیک کر دیا سائرن بجنا ہے بلوگنگ کر رہا تھا لائٹ چلی گئی یعنی سبوت دے رہا ہوں اسرائیل کے ائرپورٹ پر بھی خبر آئی ہے سبوت ہے میرے پاس اسرائیل کے ائرپورٹ پر بھی میزائل جا کر گری ہے تصویر آپ کے سامنے میرے دوستو ایران جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اب یہ مت کہی اگر ایران کے سمرت کو آپ نا 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 اگر ایسا لگ رہا ہے تو اوپر طرف مو کیجے اور تھوکیے اب پھر کچھ محسوس ہوگا آپ کے مو پہ تو ساپ کر لیجیگا ہے وہ آپ کا ہی تھوک ہوگا سنیے اس پوسٹر کو دیکھ لیجیے دھیان سے یہ ایران نے میں نے آپ کو آج ہی رات کو اپ ڈیٹ دیا تھا کی ایران نے حملہ لانچ کرنے کے بعد یہ پوسٹر لانچ کیا ہے جس کے اندر پیچھے بیت المقدس نظر آ رہا ہے خدا کی قسم توجہ رکھیے گا ایک ایک جملے بہت بہت قیمتی ہیں میرے سنیے اسرائیل کے خلاف حملہ فوراں کرنے کے بعد یہ پوسٹر لانچ کیا تھا جس میں پیچھے بیت المقدس یعنی مسجد اعقصہ نظر آ رہی ہے جس کے اوپر سے ڈرون اور میزائلیں آگے اسرائیل کی طرف بڑھ رہی ہیں اور نیچے اسرائیل کے سینک بھاگ رہے ہیں خدا پاک کی قسم ایران نے اس پوسٹر کو سچ میں اتار دیا بیت المقدس کے اوپر سے میزائل دندن آتی ہوئی اسرائیل کے الگ الگ جگہوں پر جا کر گر رہی ہے جو پوسٹر میں دکھایا ایران نے حقیقت میں کر دیا موسیقی 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 اس کے علاوہ ایران کی میزائل اسرائیل کے الار کے شہر پر بھی جا کر گری ہے موسیقی 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 ستوری جمعہ سامعین ماں فی زنانات ماں فی ستاعش ماں فی طیارات ها ماں فی انتو سامعین اشی اہل دیر الوسطن سراط الشمال رفح خان يونس یخوان فی فی نظافہ سامعیہ یای کار فی تلوث سمعی لیمیہ تسعین یوم ماں فی زنانہ ماں فی زنانہ وہی اسرائیل کے دیڈ سی کے پاس ایک میزائل کو انٹرسیپٹ کر کے گرایا گیا اس کا بھی ویڈیو ہے دیکھئے میرے دوستو اتنے حملے ایران نے کیے کہ اسرائیل نے اپنے خواب میں بھی نہ سوچے ہوں گے یہودیوں میں بھگدر تھی آسمان میں میزائلے تھی خدا کی قسم پورا اسرائیل اس وقت سناٹے میں ہے اسرائیل کا ائرپورٹ ایک ویکتی کے علاوہ کوئی دوسرا ویکتی نظر نہیں آ رہا ہے نہ کوئی جہاز آ رہا ہے نہ کوئی جہاز قرآن بھر رہا ہے اس بات کے بھی ہم گواہ رہنے چاہیے کہ تمام مسلم دیش خاموش تھے کسی نے ایران کا ساتھ نہیں دیا جارڈن جیسا ایک مسلم دیش جس نے ایران کا ویروت کیا لیکن ایک واحد ایسا ملک ہے جس نے ایران کے حملے کو سپورٹ کر دیا سبحان اللہ جاننا چاہیں گے کون سا دیش ہے الیجیریہ الیجیریہ نے ایران کے حملے کو صحیح قرار دیا ہے آج سے آپ لوگ دعا الیجیریہ کے لیے بھی کیجئے ادھر سعودی عرب ایران کا ساتھ تو دے نہیں سکتا تو بچولیا بن کے کودا ہے اس نے کہا کہ دونوں شانتی بنا کے رکھئے باتشیت کے ذریعے معاملے کو حل کیجئے ادھر اسرائیل نے خود کہا ہے کہ ایران نے دو سو کروز میزائلے دو سو کروز میزائلے بیلسٹرک میزائلے لانچ کی تھی جن میں سے زیادہ تر ہم نے باہر روک دی توجہ چاہوں گا زیادہ تر انہوں نے باہر روک دی اور دو چار جو گیری ہیں انہوں نے پورا ازرائیل ہلا دیا ایک تو ایران نے حملہ کیا اوپر سے امریکہ اور ازارت گزم کی بھی دی کہ اگر پلٹ وار کیا اور ہمارے انٹرس پر حملہ کیا ہمارے لوگوں پر حملہ کیا تو جوابی کارنوائی کریں گے باہی صاحب ادھر میرے دوستو تو ازرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے بائیڈن سے بات کی ہے امریکی راجپتی سے کہا یہ جا رہا ہے ہماری جانس کی مطابق ایسی خبر ایسے انپٹ آ رہے ہیں کہ ازرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے بائیڈن سے ایران پر حملہ کرنے کی پرمیشن مانگی ہے ادھر یو این کے چیف انٹونیو گوٹیرس نے نندہ کی ہے اور کہا کہ ایران کا حملہ غلط ہے اسے علاقے میں اب جنگ پھیل گئی ہے کی ضرورت نہیں تین گھنٹوں کے اندر ازرائیل کے 110 ملین ڈالر کا نقصان ہو گیا صرف ایران کے ڈرون اور میزائلوں کو روکنے کے چکر میں توجہ ہے آئیے ازرائیل کے آرن ڈوم بیچارے کوشش تو کر رہے تھے بہت اور انہوں نے روکا بھی بہت لیکن پھر بھی ازرائیل کے کئی لوگ کو پر گرا آئیے ازرائیل کے آسمان میں ایران کے ڈرون اور میزائلیں اور نیچے سے طلبتا ہوا ڈرون جو نیروکنے کی کوشش کر رہا ہے תקשר לי אם תגידו שר בבית תקשר לי תקשר לי مستویر مستحیل ان پر مام آئرین ڈوم سسٹم کو آپ نے دیکھا یہ ڈوم آئرین ڈوم بھی پھیل ہو گیا امریکہ جرمنی فرانس کی طاقت بھی پھیل ہو گئی اور کئی جگہ اسرائیل میں میزائلیں گریں دیکھئے چلتے ہوئے یہودیوں نے یہ ریکارڈ کیا ہے میزائل گر رہی ہے اور ایک یہودی تو سڑک پر کھڑا ہو کر بیڈیو بنا رہا تھا اکدم اسی کے قریب آ کر میزائل گر رہی ادھر میرے دوستو ایران کی راجدھانی بغداد میں بھی جشن منایا جانے لگا ہے سائر سے بات ہے یہ ایران کی بڑی کامیابی ہے دیکھا جائے تو ایک بات پھر سے تصویر دکھاؤں گا تہران کی جہاں ایران کی راجدھانی تہران میں زبردست ایسا لگ رہا ہے عید تھی نہیں عید اب آئی ہے ادھر میں دوستو لیٹس تصویر حملہ اسرائیل پر اور باؤخلاہٹ امریکہ میں بھی جانے لگا ہے بائیڈن نے اپنے سینئر لیڈروں اور ادھکاریوں سے بات کی ہے ایمرجنسی میٹنگ لہتار چاری ہے اسرائیل نے صاحب طور سے کہا ہے کہ ہم اس ایران کے حملوں کا پوری طرح سے جوابی کاروائی کریں گے اور جواب ضرور دیں گے یہ حملے جو انہوں نے ہم پر کیے ہیں یہ خالی نہیں جائیں گے میکسیمم ڈیٹیل میں نے آپ کو اس میں دی ہے کوئی آپ کو دے گا یہیں اتنی جانگاری دبا کر شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اپنے رائے کومنٹ میں لکھئے ایران کے ساتھ ہیں آپ یا استغفراللہ اسرائیل کے ساتھ ہیں آپ نیچے کومنٹ ضرور کیجئے اور تمام مسلمانوں تک ویڈیو کو پہنچانے میں پھوری طاقت جھوکیے جائیں